لیکن ہم کہتے چلو گزر گزر جائے اتنا زیادہ پکڑ کریں گے حد ابو ذر کا کوئی یار ہی نہیں رہ گیا تھا اخیر میں اتنا سچ بولا ابو ذر کا یار ہی نہیں رہ گیا جا کے ربزے میں مرا مجھے بھی کبھی کبھی ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ میرے بھی کوئی بینبا ہی نہیں رہ جانے میرے کسی نے رہی نہیں جانا میری آخری مرز کسی سہرا میں کٹ جائے گی لوگ کہتے ہیں اتنی طلق گفتگو کرتے ہیں میں طلق کیسے نہ کروں ابو ذر سے برداشت ہی نہیں ہوا نہ بھی صفین ہوئی نہ جمل ہوئی نہ امام مسین شہید ہوئے نہ حضرت علی آئے چند دور رہا تھا تثمان رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے اندر پیسہ اکمال کٹھیں ابو ذر نے کہا ماں حضرت یہ کیا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا دین کا چلنا نہیں نہ اس طرح کا طرز بودھو باش نہ اس طرح کی طرز زندگی یہ کیا ہے اخیر اس نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ نہیں ہٹتے حضرت علی بھی آپ دیکھیں ہمت کر کے ہجرت نہیں کر سکے ابو ذر کے طریقے پہ علی بھی نہیں چل سکا آپ یہ دیکھیں کتنا سخت رسہ تھا ابو ذر کا ابو ذر کے راستے میں کوئی ایک ہے کوئی بات ابو ذر کے راستے پہ چلنا کوئی آسان بات ہے علی مرتضیٰ کا دل کام کیا اس کا زہد اور اس کا تقویٰ دیکھ کر اس کی حالت دیکھ کر بات تک چھوڑنے آئے عبدالد مدینہ تک انہوں نے کہا سلام علیکم نبی نے فرمایا تھا تمہارا تم میں سے ایک ایسا ہوگا جس سہران میں تنہا مر جائے گا اپنا دیو بچانے کے لیے وہ ابو ذر نکلا آخری وقت میں مر گیا اور وہاں سے بیوی نے لاش رکھی ہوئی پاس بیٹھی سہران کے اندر ابو ذر مر گیا کون جنازہ پڑے گا آگے ادھر سے ایک مسلمانوں کا کافلہ راستے سے کوفہ کے راستے سے اترے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کافرہ عبداللہ نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا نا امہ ذر میں امہ ذر ہوں ابو ذر کی ذو جائے ابو ذر کی ابو ذر مر گیا حالات جو چل رہے تھے اس وقت پورے ملک میں وہ یہی تھے جو اس وقت ہمارے مارڈ الگ ہو گئے تھے اصلاح ہم کر نہیں سکتے جائیں کہاں ابو ذر نے کہا حجرت کر جاؤ چھوڑو ان لوگوں کو سہراؤں میں ہم چلے جائیں گے جب مانگنے پر آ جائیں اللہ کہتا ہے میں دے رہتا ہوں اور جب کہتے ہیں کہ خدایہ اس آدمی کو روک لے یہ مجھے ہٹتا نہیں زند پہنچارا فرمایا ہم اس کی بات مان کر اس کے درمیان میں پاروں کی آڑیں پناہ دیتے ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ اب لہے مسجد ہوں نہ تہزیب کا فرزان جو حق کو تب بیان کر مسجد کا مسجد مولوی نہیں اور امریکہ کا ایجنٹ نہیں جو سچی بات ہے لڑھ کے چلے گے لوگ چھوڑ چھاڑ کے الحمدللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ سیدہ ابو ذر غفاری کی طرح لوگ مجھے تنہا چھوڑ جائیں میں کسی کو کوئی یار نہ رہے یار رہے تو یار میرا اور میں تیرا یار رہوں اب تو رہے بست آدم آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ کیا مطلب الہ کے بعد یار بھی کوئی نہیں پیار بھی کوئی نہیں رشتے دار بھی لا الہ الا اللہ یہی کرتا کرتا مرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یاد رہے اس وقت کوئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا اللہ تیری خاطر دل سے رخصت کر دی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی کوئی خواہش رہے نہیں گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تنہائی ہو گئی اللہ آجا لے جا ہم سب کو ہم تیرے پاس ہی اچھے ہیں تو ان اللہ یا عرب اللہ دلی والحسان وائی تائز القربہ وجانہ منفاشائی والمنکر والبگیزکم اللہ اللہ مذکرون صفحے صدی فرمائے موسیقی